کوئی بڑی اچھ طریقے سے گمراہ کریں گے پھر ان کو سڑکوں پہ لائیں گے پھر ان کو مار پڑھوائیں گے اور یہ خود جا کے گھر میں اپنے ائر کنیشن کمروں میں بٹھے رہیں گے یہ فیصلہ آتا ہے کہ اگر نشیس نے سننی اتحاد کانسل کو نہیں ملتی تو باقی سیلسی جماعتوں کو کس پرپورشنیٹ کے حساب سے کہ نشیس نے ملے گی سننی اتحاد کانسل کو کسی طرح کوئی بھی مقصود نشیس جو ہے وہ نہیں مل سکتی جماعت کے امیدوار کو جوائن کریں گے جو قومی اسمبلی میں جیت کر آئی ہوگی فورم اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ سننی اتحاد کانسل کو جوائن کیا جا سکتا ہے قانون اس پہ بہت واضح ہے کہ جب کوئی ایک چیز ایک طریقے سے کرنے کا حکم ہے تو اس کو اسی طریقے سے ہی کیا جانا ضروری ہے اس سے کوئی اس کو قانون کی موشگافیاں ڈھونڈ کے اور اس کو فرسٹریٹ نہیں کیا جا سکتا نہ آئین کو نہ قانون کو تحریک انصاف کے لوگ اور ان کے جو وکلہ ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ سننی اتحاد کانسل کو کوئی مقصود نشیست نہیں ملنے اس کی وجہ عرفان صاحب نے جیسے نشان دے کی میں نے نشان دے کی کہ آئین کے مطابق آپ کو نہیں مل سکتی اسلام علیکم نیا دور کے ساتھ میں ہوں منیر باجوا آئین کے حوالے سے اور قومی اسمبلی میں جو مقصود نشیستوں کے حوالے سے آئینی بحث جب وہ چل رہی ہے اور الیکشن کمیشن میں سننی اتحاد کانسل کو مقصود نشیستیں دینے کے حوالے سے ایک معاملہ کافی دنوں سے چلتا آ رہا ہے لیکن آئین اس کے اوپر بڑا واضح ہے آئین کا آرٹیکل آہ اکاون سکس ڈی جو کہتا ہے کہ کوئی بھی پارلیم آہ جو سیاسی پارٹی ہے اس کا منتخب رکم رکن اسمبلی میں موجود ہونا ضروری ہے اس کے بعد اسے مقصود نشیستیں بل سکتی ہیں لیکن یہ کیوں اس معاملے کو طول دیا جا رہا ہے اور اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ نشیستیں سننی اتحاد کانسل کو نہیں ملتی تو باقی سیاسی جماعتوں کو کس پرپورشنیٹ کے حساب سے یہ نشیستیں ملے گی اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ اور عرفان ایزد ایڈوکیٹ میاں صاحب یہ معاملہ کیوں اتنا طول پکڑتا جا رہا ہے جب آئین واضح ہے اور قانون واضح ہے الیکشن لاؤز واضح ہے تو پھر کیوں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی جماعت ہے وہ دانستہ طور کے اوپر اپنے آپ کو سیفسی طور کے اوپر زندہ رکھنے کے لیے مردے میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے ورنہ آئین جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل فیفٹی ون سکس ڈی جو ہے اس کو الیکشن ایکٹ دوزار سترہ کی دفعہ ایک سو چار اور اس کی سب سیکشن فور کو فائف کو ان سب کو آپ آپس میں ملا کر پڑھیں تو یہ بالکل واضح طور پر ہے کہ سنی اتحاد کانسل کو کسی طرح کوئی بھی مقصود نشیس جو ہے وہ نہیں مل سکتی کیوں نہیں مل سکتی کیونکہ آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس جماعت کے امیدوار کو جوائن کریں گے جو قومی اسمبلی میں جیت کر آئی ہوگی تو سنی اتحاد کانسل تو کوئی سیٹ جیتی ہی نہیں ہے تو پھر اس کو مقصود نشیسیں جو ہیں وہ کیوں دی جائے یہ کیوں دی جائے اس پہ بھی آتے ہیں رفان صاحب کیا الیکشن کمیشن اس معاملے پہ دے دیتا جب آئین واضح ہے قانون واضح ہے تو باقی نماعتوں کو دے دیتا کیوں سنی اتحاد کانسل کری گئے چوبیس سیٹیں ہیں ستائی سیٹیں ٹوٹل ملا کے بلتی ہیں ان کو روکا گیا ہے ان کا نوٹیفیکیشن روکا گیا ہے کیا آئین میں قانون میں الیکشن کمیشن کو یہ احتیار حاصل ہے کہ جب ایک لس کوئی بھی چیز کوئی بھی کسی عدالت میں یا کسی فورم پہ پینڈنگ ہو تو اس کو ڈسپوزل تو اس کی لازمی ہے اور اگر پہلے تقسیم کر دی جائیں تو پھر وہ لس فرسٹریٹ ہو جاتی ہے اس لیے اس کو روکا گیا ہے فی الحال یہ نہیں کہ ان کو دے دی جائیں گی یا دی جانے کے لیے روکی گئی ہیں اگر فورم اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا جا سکتا ہے ویسے تو کانون میں بہت واضح ہے پولٹیکل پارٹی اور پارلیمانی پارٹی دسٹنگوشک کیا گیا ان دونوں چیزوں میں کہ آپ ایک پارلیمانی پارٹی میں جو سیکشن ایک سو چار جس طرح دعوت صاحب نے بتایا کہ سیکشن ایک سو چار میں بہت واضح ہے کہ ایک کوئی رکن وہاں پارلیمنٹ میں موجود ہے جس کو انہوں نے جا کے سٹرنگتن کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو بات کانون اس پہ بہت واضح ہے کہ جب کوئی ایک چیز ایک طریقے سے کرنے کا حکم ہے تو اس کو اسی طریقے سے ہی کیا جانا ضروری ہے اس سے کوئی اس کو قانون کی موشہ گافیاں ڈونڈ کے اور اس کو اس کو فرسٹریٹ نہیں کیا جا سکتا نہ آئین کو نہ قانون کو یہ آئین کو قانون کو الیکشن لوز کو الیکشنز کو فرسٹریٹ کرنے والی بات ہے ایک پارٹی جو کہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتی تھی نہ لے سکی نہ اسے لینے کا موقع ملا ہے انہوں نے خود ہی جان بوجھ کر ایسی ضابطے کی خلاف ورزیاں کی کہ جیسے کہ انہیں پتا تھا کہ ابھی ہم نے ہم نے الیکشن میں ڈسکوالیفائی ہمیں کر دیا جائے تو ہماری زیادہ پوزیشن بہتر ہو جائے گی یہ ایک پروپوگنڈا کی شکل اختیار کر گی یہ چیز اور لوگوں نے آزاد امیدواروں کو پی ٹی اے پی ٹی آئی کے یا کسی ایسی پارٹی کے سلوگن میں اس کو ڈال دیا ایسا بالکل غلط ہے قانون کی خلاف ورزی ہے آئین کی خلاف ورزی ہے فرسٹریٹ کرنے والی بات ہے قانون کو کہ جب آپ ایک طریقے سے ایک کام نہیں ہو سکا اس کو بلواسطہ طریقے سے کرنا چاہتے ہیں بلواسطہ طریقہ ہی ہے نا کہ یہ سنی اتحاد کاؤنسل میں جانا چاہتے ہیں جن کا کوئی ممبر نہیں ہے اگر فرض کیا کوئی ممبر ہو تب بھی جو ڈسیپلن ہے سنی اتحاد کاؤنسل کا اس پر نہ لاغو ہوگا نہ کہ پی ٹی آئی کا ڈسیپلن لاغو ہوگا نہ کہ پی ٹی آئی کے پولٹیکل پارٹی ہیڈ اگر وہ کوئی ہے تو ادروائز تو وہ اس وقت نہیں ہے جس طرح کے پبندی لگائی گئی تھی ارفان صاحب یہ بتائیں کہ کیوں باقی سیاسی جماعتوں کو پھر یہ باقی نشستیں تقسیم کی جائیں کیا وجہ ہے کیا ہاؤس کو مکمل کرنا ہے آئین کے مطابق جو سفرنگت ہاؤس کی ہے اس کو ہر صورت میں مکمل کرنا ہے جو جو ریزرز خیٹس کی جو تعداد ہے وہ مکمل ہوگی تو ہاؤس مکمل آئین کے مطابق جو اس کا نمبر ہے اس پہ اس کو ضرور لانا ہے اگر کسی پارٹی کو یا کسی آزاد امیدواروں کو جن کا کہیں ذکر نہیں آتا کہ ان کو کوئی جائن کرنا ہے کسی نے وہ آزاد حیثیت میں رہ سکتے ہیں سنی اتحاد کاؤنسل میں یہ چاہے نوے ہیں یا سی ہیں یا پچاس ہیں یہ انڈیپنڈنٹ حیثیت میں رہ سکتے ہیں یا جو پولٹیکل پارٹیز جیت کے آئی ہیں یہ ان میں سے کسی کو جائن کر سکتے ہیں یہ سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پروپورشنیٹ جگہ ہے جو پروپورشنیٹ سیٹیں ہیں وہ باقی جماعتوں کو کس حساب سے ملے گی اگر سنی اتحاد کاؤنسل کو نیمی اکیتے ہیں اگر والی بات نہیں ہے یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو مل ہی نہیں سکتی تحریک انصاف کے لوگ اور ان کے جو وکلہ ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو کوئی مقصود سنیسٹ نہیں ملنے اس کی وجہ عرفان صاحب نے جیسے نشان دے کی میں نے نشان دے کی کہ آئین کے مطابق آپ کو نہیں مل سکتی دوسری بات آپ نے جو مقصود سنیسٹ لینے کے لیے تاکزات نامزدگی کے وقت اپنی فیرش جمع کروانی تھی وہ آپ نے جمع نہیں کروانی کروائی اس کے باوجود اگر تحریک انصاف کے وکلہ جا کے الیکشن کمیشن میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں دیا جائے تو پھر ان سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے اور دوسری جو آپ نے پوچھا کہ باقی جماعتوں کو کیسے ملے گی دیکھئے مسال کے طور پر ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی نشستیں پنجاب سے جو ہیں وہ ایک سو اکتالیس ہیں اس میں سے ابھی جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کی ہے وہ ایک سو سینتیس وہ لوگ ہیں جو جماعتیں الیکشن جیتی اور پھر ان کو انڈیپینڈٹ کینڈیٹس نے جوائن کر لیا وہ ایک سو سینتیس ہیں اس کے بعد جو پنجاب کا مقصود نشستوں کا خواتین کا کوٹا ہے وہ بتیس بنتا ہے آپ نے ایک سو سینتیس کو بتیس پر تقسیم کرنا ہے اور وہ جو نشستیں ہیں وہ جو جیتی ہوئی پارلیمنٹ میں جیتی ہوئی جماعتیں ہیں ان کے اندر تقسیم کر دینی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہے وہ ایم کیو ایم ہے وہ آہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے وہ آہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ آہ مسلم لیگ آہ 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 زیاہ ہے ان میں تقسیم ہونی ہے سنی اتحاد کونسل کا اس سے کوئی لینا دینا ہی کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے گا جیسے میں نے نشاندہی کی اور آہ آہ عرفان صاحب آپ کو نشاندہی کر رہے ہیں نا کہ آئین کی اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ ایک سو چار کی جو انٹرپٹیشن ہے الیکشن کمیشن کا یہی فیصلہ آنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو کسی طور کی اوپر بھی نشیستیں مقصود نشیستیں جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں گا تاریخ انصاف جو ہے وہ آہ پرپاگنڈا کرنا شروع کر دے گی کہ دیکھیں جی ہمیں تو پتا تھا ہمیں تو دیا ہی نہیں جانا بھئی آپ کو آئین اور قانون کے مطابق مل ہی نہیں سکتی آپ ہمیں شور مچا رہے تو وہ آپ جتنا مردی مچاتے رہے ہیں عرفان صاحب باقی بارہ سیٹے بنتی ہیں بچتی ہیں تکلیوں کیونکہ بیس سیٹے پنجاب کی اگر کیلکولیشن کرے نا تو بارہ سیٹے بنتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنی سیٹے جو ہیں وہ آہ ملیں گی باقی جماعتوں کو سنی اتحاد کونسل اگر آئین کی اور قانون کی روح سے دکھا جاتا انہیں الیکشن اس وقت جو گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ریشو آ رہی ہے وہ اس وقت تھرٹی ٹو میں سے سترہ مل چکی ہیں مسلم لیگ نون کو تو اب جو بارہ بچتی ہیں بتیس میں سے اگر سترہ ادھر گئی ہیں تو بارہ میں سے بھی آدھی یا اس سے ایک زیادہ چھے یا ساتھ ایک یا کم زیادہ مزید متوقع کی متوقع ہیں کہ چھے یا ساتھ مزید ایڈ ہو جائیں گی سترہ میں اس طرح مسلم لیگ نون میں اس کی وہ بن جائے گی تئیس یا چوبیس اس کے بعد جو پارٹیز کا جس طرح جس ریشو سے پنجاب میں ان کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اسی ریشو سے باقی جو ہوں گی وہ ان میں تقسیم ہو جائیں گی کسی ایک کو نہیں جائیں گی یہی فارمولا باقی صبحوں کی جو کوٹا ہے نیشنل سملی میں ملکل وہی اپنا ہے جی وہ تو فارمولا تو اس میں آئین میں دیا ہوا ہے آئین میں دیئے گئے فارمولا وہ تو ایک ڈیوائن حصیت رکھتا ہے آئین اس کو اس سے روگردانی کیا کوئی کمیشن کوئی فارم کوئی سپریم کورٹ یا کوئی عدلیہ کیسے کر سکتی ہے ان کی پولٹیکل پارٹیز کی چائسز پہ یا یہ نقد کوکہ ٹائپ قسم کے پپولر نروں پہ تو نہیں کوئی فیصلہ کرنی سپریم کورٹ نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انہوں نے پروپگنڈا ضرور نقد کوکہ کی طرح کرنا ہے تاکہ لوگوں کو مسگیڈ کریں لوگوں کو ایک عام آدمی کو جو عام آدمی جو آئین کی سوج بوجھ سے یا آئین اس سے واقف نہیں ہے وہ اس کو یہ بڑا چندری کیسے گمراہ کریں گے پھر ان کو سڑکوں پہ لائیں گے پھر ان کو مار پڑھوائیں گے اور یہ خود جا کے گھر میں اپنے ائر کنیشن کمروں میں بٹھے رہیں گے آئین اس کے اوپر بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کا رکن اسمبلی تک نیشنل اسمبلی تک نہیں پہنچا تو اسے مقصود نشستوں کا کوٹا نہیں مل سکتا اب الیکشن کمیشن کے اس بات کا فیصلہ جا وہ کرے گا لیکن آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت جس کا رکن اسمبلی میں منتخب ہو کر نہیں آیا اسے مقصود نشستوں کا کوٹا نہیں مل سکتا مل سکتا ہے 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 موسیقی